اسلام علیکم ویورز بادشاہ کے انتقاب کا انوکہ طریقہ ایک ملک کا عکمران بنانے کا طریقہ بہت انوکہ تھا وہ ار سال پہلے دن اپنا بادشاہ بدل لیتے تھے سال کے آخری دن جو بھی سب سے پہلے ملک کے عدود میں داکل ہوتا تو اسے نیا بادشاہ منتقب کر لیتے اور موجودہ بادشاہ کو علاقہ غیر یعنی ایک ایسی جگہ چھوڑ آتے جہاں صرف سام بچو تھے اور کانے پینے کے لیے کچھ بھی نہ تھا اگر وہ سام بچو سے کسی نہ کسی طرح اپنے آپ کو بچا لیتا تو بھوک اور پیاس سے مر جاتا کتنے ہی بادشاہ ایسے ہی ایک سال کی بادشاہی کے بعد اس علاقے گیر میں جا کر مرکب ہو گئے اس دپا شہر میں داکل ہونے والا نوجوان کسی دور دراز کے علاقے کا لگ رہا تھا سب لوگوں نے آگے بڑھ کر اسے مبارک دی اور اسے بتایا کہ آپ کو اس ملک کا بادشاہ چن لیا گیا ہے اور اسے بڑے عزاز کے ساتھ محل میں لے گئے وہ احران بھی ہوا اور بہت خوش بھی تکت پر بیٹھتے ہی اس نے پوچھا کہ مجھ سے پہلا بادشاہ کہاں گیا تو درباریوں نے اسے اس ملک کا قانون بتایا کہ ہر بادشاہ کو سال بعد جنگل میں چھوڑ دیا جاتا ہے اور نیا بادشاہ چن لیا جاتا ہے یہ سنتے ہی وہ ایک دپا تو پریشان ہوا لیکن پھر اس نے اپنی عقل کو استعمال کرتے ہوئے کہا کہ مجھے اس جگہ لے کر جاؤ جہاں تم بادشاہ کو چھوڑ کر آتے ہو درباریوں نے سپائیوں کو ساتھ لیا اور بادشاہ سلامت کو وہ جگہ دکانے جنگل میں لے گئے بادشاہ نے اچھی طرح اس جگہ کا جائزہ لیا اور واپس آ گیا اگلے دن اس نے سب سے پہلا حکم یہ دیا کہ محل سے علاقہ گیر تک ایک سرسبز و شاداب راستہ بنایا جائے اور اس جگہ کے بیچوں بھی ایک ایسی ریائش تعمیر کی جائے جس میں ار قسم کی سہولت ہو اور اس کے اردگرد کوپسورت باغ لگائے جائیں بادشاہ کے حکم پر عمل ہوا اور تعمیر شروع ہو گئی کچھ ہی عرصے میں سڑک اور محل وغیرہ بن کر تیار ہو گئے ایک سال کے پورے ہوتے ہی بادشاہ نے درباریوں سے کہا کہ اپنی رسم پوری کرو اور مجھے وہاں چھوڑ آؤ جہاں مجھ سے پہلے بادشاہوں کو چھوڑ کے آتے تھے درباریوں نے کہا کہ بادشاہ سلامت اس سال سے یہ رسم قتم ہو گئی کیونکہ ہمیں ایک اکل مند بادشاہ مل گیا ہے وہاں تو ہم ان بیوکو بادشاہوں کو چھوڑ کر آتے تھے جو ایک سال کی بادشاہی کے مزے میں باقی کی زندگی کو بھول جاتے اور اپنے لیے کوئی انتظام نہ کر دے لیکن آپ نے اکل مندی کا مظاہرہ کیا کہ آنے والے وقت کا قیال رکھا اور امدہ بندوبست فرما لیا ہمیں ایسے ہی اکل مند بادشاہ کی ضرورت تھی اب آپ آرام سے ساری زندگی ہم پر حکومت کریں اس انوکے ملک کا نام دنیا ہے وہ نیا بادشاہ میں اور آپ ہیں اور علاقہ گہر اماری قبر ہے اب آپ خود پیسلہ کر لیجئے کہ کچھ دن بعد ہمیں بھی یہ دنیا والے ایک ایسی جگہ چھوڑا آئیں گے تو کیا ہم نے اکل مندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے وہاں اپنا محل اور باغا تیار کر لیے ہیں یا بے وکوپ بن کر اسی چند روزہ زندگی کی مزوں میں لگے ہوئے ہیں اور دنیاوی زندگی کی ایک مقصوص مدت شائی انداز سے گزار کر ضائع کر رہے ہیں ذرا سوچئے کہ آج ہمارے پاس ابھی بھی کرنے کے لیے بہت کچھ ہے لیکن ایک وقت ایسا آئے گا پھر پشتانے کی محلت بھی نہیں ملے گی اللہ ہم سب کو اپنی آخرت کی تیاری خوب سچی بکر کرنے کی عمت اور توپیک عطا پرمائے آمین اگر یہ واقعہ آپ کو پسند آیا تو لائک اور شیئر ضرور کریں اور اپنی کمنٹس کے ذریعے ہمیں ضرور آگاہ کریں شکریہ موسیقی